اگر آپ جلوس ہو، ازادہری کا جلوس ہو، آنشوروں کا جلوس ہو، مجلس ہو تو کیا ہم آج کے زمانے کے مظلوم کی باگ جاتے سکتے ہیں؟ بہتا ہے یہ بہت بولی بولی آواز ہے کہ نہیں ہسینگی مجلس میں ہسینگ کے علاوہ کسی اور مظلوم کا نام نہیں لے سکتے ہیں یہ کون کہنے ہیں؟ ہماری قوم کے بڑے بڑے ختمہ ایک ہوں کون کہنے ہیں؟ ہماری قوم کے بڑے بڑے ختمہ اگر آپ ان علماء سے، اگر آپ ختمہ سے سوا کریں جنب ہم نے تو ختمہ منا میں مولا حسین کے آداب اور بولز خود انہوں نے سنایا ہے، مولا فرماتے ہیں اللہم اینکا طالب ہمارے کمجمانوں کو یا ختمہ لے کر، ختمہ منا لے کر ایسے علماء کے پاس جانا چاہئے مولانا آپ کے بقول کربلہ والوں کی مجلس میں جروس میں کسی دور جنید کے مظلوم کی حمایت نہیں کی جا سکتی ہے اور دور جنید کے یزین کو کنم نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن مولا حسین علیہ السلام نے جو اپنے انقلاب کے بولز بیان کیے ہیں ان کے مطابق تو ہر دور کے مظلوم کی حمایت کی جا سکتی ہے ہر دور کے یزین کو کیا کنم کیا ہو جا سکتا ہے کیسے؟ مولانا فرماتے ہیں اللہ خود میں ہی نام کے اینڈ میں مولانا فرماتے ہیں اللہم اینکا طالب والے والے میں نے ان ساتھ سو بھاجیوں کو اپنا درد اپنا بول سمجھنے کی کوشش کی پتہ نہیں یہ سمجھ رہی ہے نہیں مگر والے والے تو سمجھ رہا ہے کیا سمجھ رہا ہے؟ اللہم اینکا طالب اللہم اینکا طالب اللہم اینکا طالب صفی صلطان والے والے دعویہ رہنا سہراتہ حسین اقتدار کے لئے نہیں لکھنا والے والے دعویہ رہنا تیرا حسین ماں نے دنیا جمع کرنے کے لئے نہیں لکھنا ہے اب حسین علیہ السلام ایک کے کر کے اپنے قیام کے چھے اہدا اپنے قیام کے چھے گورز بیان کر رہے ہیں ان گورز کو آپ نے سامنے رکھئے فور پیسنا کیجئے آج ہمیں کسی مادوں کی حمایت کرنی چاہیے یا نہیں آج ہمیں کسی ظالم کو اپنے جروس میں کنٹم کرنا چاہیے یا نہیں اللہم فرماتے ہیں ولیکن لیٹوری المعالی ومیندی نے والے والے میرے دل میں تیرے دین کے لئے درد پایا جاتا ہے میرے قیام کا مقصد یہ ہے کہ تیرے دین کی نشانیاں زندہ رہیں دین کا تحفظ مولا حسین کے اقلاب کا ایک بنیا دیا تھا ونوزر علیہ السلام مالے والے مجھ سے رہا نہیں چاہتا ہے کہ تیرے شہروں میں اس ہوئی زمین پر بینار پیدا ہو جائے مجھ سے یہ بینار دیکھا نہیں جاتا ہے میں اس بینار کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں میں اس بینار کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں مولا حسین علیہ السلام کے اقلاب کا دوسرا قول اس کے بعد اولاد فرماتے ہیں وَيَا مَنَدْ مَزْلُمُونَ عمید عبادق پالنے والے میرے اقلاب کا تیسرا قول اقلاب کا تیسرا حدم میرے دل میں تیسری میں کاراری تیرے ان مظلوم بندوں کی ہیں جن کو کہیں پناہ دہیم کر رہی ہیں یہ مولا حسین علیہ السلام کا خدمہ بنا ہے موٹے والوں مولا فرماتے ہیں وَيَا مَنَدْ مَزْلُمُونَ مِنِ عبادق پالنے والے تیرے حسین کے دل میں زمانے کے مظلوموں کا درد ہے ازاد آروں خود فیصلہ کرو کیا حسین کے دل میں حقق ساتھ اور ایک ساتھ حجی کے مظلوموں کا درد تھا یا نہیں قیامت تک آنے والے مظلوموں کا درد حسین کے سینے ہاں میں قوم کے ان برجستہ علماء سے پوچھتے ہیں سٹوڈنٹ و تاجبین کے طور پر مولا فرماتے ہیں وَيَا مَنَلْ مَزْلُمُونَ مِنِ عبادق پالنے والے میں چاہتا ہوں تیرے ان مظلوم بندوں کو شلطر ملے پناہ ملے نجات ملے کیا مولا سے یزید کے زمانے کے مظلومی کا درد سہا رہی جاتا تھا یا نہیں ہر زمانے کے یزیدیوں کے ہاتھوں پامال ہونے والے مظلوموں کا درد حسین کے سینے میں پایا جاتا ہے کیا مولا بھرا خوئی فرماتے ہیں میں تمہارے لئے آئیڈیل ہوں کیا مولا آئیڈیل اسوہ سرماشق حققت ایک سکھ ہجری کے لوگوں کے لئے تھا یا نہیں مولا خیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے آئیڈیل ہے نمونہ ہے اسوہ ہے اسوہ کا مطب کیا ہوتا ہے آئیڈیل کا مطب کیا ہوتا ہے آئیڈیل کا مطب یہ ہوتا ہے جو قرآن حسین نے کیے وہ کام کرے وہ جس انداز سے حسین نے کیے اسے انداز سے آپ بھی کرے اگر آپ کے سینے میں اگر آپ کی ازاداری میں زمانے کے مظلوموں کے لئے حق میں کوئی آواز پلند نہیں ہوتی ہے تو یقین مانو یہ میری مجلس یہ ہمارا جلوس کیا روحِ حسین اور حسینی زپرٹ سے کھالی مائیس موسیقی موسیقی موسیقی